ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بندہ کوئی کوٹ میں آتا ہے اپنے کیسز لڑنے کے لئے تو کیسز کم ہوتے ہیں بقایدہ کے بڑھنے کے لئے کہ ہان صاحب کے ایک سو سنتالیس کیسزوں سے کام شروع ہوا اور اب مور دن ٹو ہنڈرڈ کیسز ہو گیا ہیں کیا وجہ ہے کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ ایسے کیسز پر کیسز جلتے جائیں دوستو کیسز کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے ایک توشہ خانہ کہتے ہیں توشہ خانہ اگر توشہ خانہ کی بات اٹھائی جائے تو ایک گھڑی تھی اب سولہ گھڑی نکلائی ہیں تو باقی کیسز آپ اٹھائیں سب کے سب میں یہی ہے کہ کوئی غداری کا ہے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے اور ہمیشہ غداری کے کیسز ان لوگوں پر بنتے ہیں جو آپ محبے وطن ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں جی اسلام علیکم ماظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضا بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پورٹش عمران حان صاحب شاید فواحت حکمران ہے پاکستان کے جن کے اوپر کیسز جو ہیں دو سو سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی عوام ان کے ساتھ ہے وکلا کی کافی ٹیم جو ہیں ان کے ساتھ ہے پوچھتے ہیں ہم آج ساتھ وکلا کی ٹیم یہاں پر موجود ہے کہ ان سے پوچھیں گے وکلا سے کیا عمران حان صاحب میں ایسی کیا حاصل بات ہے کہ دو سو کیسز ہونے کے بعد وجود لوگ ان کے پر اعتبار کرتے ہیں وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد ان پر اعتبار کرتی ہے کیا وجہ اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام بھائی جن جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پر لوگ کیوں اعتبار کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک آپ کو یاد ہوگا ایک شنیٹ نیشن میں انہوں نے ایک سپیچ کی تھی اور وہ سپیچ ان کی وہ سپیچ تھی جس نے کئی مطلب جو ایسے لوگ تھے جو مذہب میں بھی بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ڈومیننٹ نہیں تھے اس کے باوجود ان لوگوں نے بھی اس کو اپلیشیٹ کیا اور انہوں نے پہلی دفعہ ایک کسی لیڈر نے جا کے امت مسلمہ کا ایک آواز بلند کی یونائٹڈ نیشن میں اور وہ آواز ایسی بنی کہ اس کے اوپر اسلاموفوبیا کا دنمک جو ہے وہ قرار کیا گیا اور وہ میرے خواہد سے شاہد ایک واحد چیز ہے جس نے اس بندے کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ایک فیمس تھا چونکہ ایک کریکٹر تھا ایک موٹیویشنل سپیکر تھا لیکن یہ جو چیزیں تھیں اس نے اللہ نے اس کے اندر ڈالی اور اس نے وہ چیز جا کے ڈیلیور کر دی اور اس نے اس چیز کو اتنا بوم دیا کہ وہ آج لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دھرکنوں میں بستے ہیں عوام تو یہ کہتی ہے کہ جناب کے عمران حان صاحب اس ملک میں عدل اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے ہم صرف ایک چیز کے لئے کھڑے ہیں کہ وہ ہے رول آف لاؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہے وہ جس سسٹم میں بھی ہے چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے قانون یہ نہیں ہے کہ دو روپے بارے چوری کرے تو اس کے آپ ہاتھ کار دو اور دو کروڑ بارے چوری کرے تو آپ اس کو لیڈر بنا کے اس کو پچاس روپے کے سٹام پیپر پر آپ اس کو کہیں کہ یہ نہیں ہو جس نے چوری کی اگر دو روپے کی چوری ہے تو وہ دو روپے کی بھی چوری ہے اور وہ دو عرب کی بھی چوری ہے چوری چوری ہے یہ نہیں ہے کہ چوری بڑی جے چھوٹی ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جب بندہ کوئی کورٹ میں آتا اپنے کیسز لڑنے کے لئے تو کیسز کم ہوتے ہیں بقاعدہ کے بڑھنے کے لئے ہان صاحب کے ایک سو سنتالیس کیسزوں سے کام شروع ہوا اور اب مور دن ٹو ہنڈرڈ کیسز ہو گیا کیا وجہ ہے کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ ایسے کیسز پر کیسز جلتے جائیں اور ہان صاحب جو دو سو کیسز جلے ہیں وہ کس وجود پر کس بیس پر ان پر ڈلے ہوئے ہیں کیسز وہ آپ ان دو سو کیسز کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے ایک توشہ خانہ کہتے ہیں توشہ خانہ اگر توشہ خانہ کی بات اٹھائی جائے تو ایک گھڑی تھی اب سوڑا گھڑی نکلائی ہیں تو باقی کیسز آپ اٹھائیں سب کے سب میں یہی ہے جی کوئی غداری کا ہے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے اور ہمیشہ غداری کے کیسز ان لوگوں پر بنتے ہیں جو آپ محبے وطن ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں آپ پچھلی آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کسی لیڈر پر اتنے کیسز نہیں ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ کرپٹ ثابت نہیں کر سکے آپ نے ہسٹری چھان ماری آپ نے اس کی تین سال کی کرگردگی چھان ماری آپ نے جو آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے کر لیا آپ نے اس کے اوپر فتوے لگا کے دیکھ لیا لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور آپ نے یہ کیسز بنا دیئے وہ کیسز صرف اور صرف یہ ہیں جیسے پہلے ہم اقصد دور میں کہتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوتا تھا کہ منجی چوری کر لی بگری چوری ہو گئی ٹوٹی چوری ہو گئی تو اب وہ جو ہے وہ بڑھ کے جو ہے وہ آگیا جی کہ موبائل پہ میں نے دیکھا تو وہ کسی کی خلاف تقریر کر رہا ہے موبائل پہ میں نے دیکھا تو وہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایف ای آر دے دی بندہ یہاں بیٹھا ہے اور کوئٹر میں ایف ای آر ہو گئی کہ جناب اس نے جو ہے نہ وہ بات کی ہے کوئی یہ بات سنس سمجھنے والی نہیں ہے اور قوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قوم پڑھے چکی ہے قوم دیکھ چکی ہے سب کچھ خان صاحب نے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ دی کہ لوگوں کو انہوں نے ایک چیز دی وہ تھی کہ آپ اپنے مات کو اپنی باتوں کو سمجھیں جو اچھی لگے وہ آپ کو اسیپٹ کریں میرا خان صاحب سے مجھے جو اگر ان کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو چیز دی وہ یہ کہ آپ ہمیں نہ دیکھیں آپ شعور دیکھیں آپ نے جو چیز اچھی لگے اس کو اچھا ڈاپ کرے اگر جو چیز بری لگتی ہے آپ اس پر کمنٹ کرے اور ہم کمنٹ بھی کرتے ہیں اگر کوئی باوت ہمیں بری لگتے ہیں ہم کمنٹ بھی کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہمیں دیکھا تھا کہ افتحہ جب ایک دور تھا اس طرح کا تب دور سخت دور چاڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی کسی حاکم کے حلاف بولتا نہیں تھا تب بھی ایک وکلا کی بہت بڑی فورس سرکر پر اتھلی تھی اور جناب ہمیں دیکھا کہ ملک کا نظام بدل گیا تھا اب کیوں نہیں آپ لوگ اترے کیا وجہ ہے کہ ہان صاحب کی کال نہیں دے رہے آپ لوگ باہرے بھی آئیں کہ آپ سب سے بڑا ادارہ آپ لوگ کا ادارہ ہے آپ لوگ جسٹس جو ہیں پوری دنیا میں جو ہیں پورے پاکستان میں قائم رکھتے ہیں آپ لوگ باہر نکلیں اور دیکھیں ہان صاحب کے حق میں کھڑے ہوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں آرہی لیکن ابھی بھی ہماری تحریک چل رہی ہے لیکن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس وقت ایک مومنٹم ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو بھی بندہ آواز اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹی سٹیٹ چل رہا ہے حالانکہ انٹی سٹیٹ نہیں ہے ہماری پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ہماری رول آف لاؤ کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ہم نے جو مومنٹ ہے ظاہریت بات ہے کیونکہ ایک مومنٹم ڈیویلپ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے موٹ وہ چونکہ ایک تحریک چلی ہوئی تھی اور ایک کفی عرصے سے معاملہ چل رہے تھے اور ایک ہمارے جج جو آنریبل چیف جسٹس تھی اس کو ایک غیر آئینی تحریکے سے اٹھایا گیا تھا جس کے اوپر یہ تحریک چلی اور ابھی بھی جو تحریک ہے چونکہ اس کو ایک جب ہم چلتے ہیں تو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو جس وجہ سے جو ہے نا ہم اس تحریک کو کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی تحریک ہے ہم رول آف لاؤ کے حساب سے ہم اپنے جو ہمارا مومنٹم ہیں وہ وور چلائیں ہم یہ نہ کوئی ایسے الیگیشن لگے کہ جی وہ کلا جو ہیں وہ ایک کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے اور انٹی جو ہے وہ سٹیٹ اس میں انوالو ہیں جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یقین مانے ہیں بڑا خوبصورت لگی کہ جناب ایک خاص طبقہ ہے جو ہان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے صرف اس لیے نہیں کوئی ذاتی مفاد ہے صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہان صاحب جو ہیں ایک ڈیفرنٹ سوچ کے مالک ہے اور اس ملک میں ضرور تبدیلی لے کے آئیں گے تو میں دعا کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ جو بھی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہو جائے کیونکہ ہم لوگ مزید یہ قریصیت برداشت نہیں کرتے ہیں ساتھی جائے دیں باپر اللہ حافظ